غزل کو موسیقی کی مستقل سنف بنانے میں امیر خسرو نے جو کردار ادا کیا وہ موسیقی کی بہت بڑی خدمت سمجھی جاتی ہے ایک طرف صوفیہ کے آستانوں پر قوالی کے روپ میں غزلوں کے عارفانہ مزامین عوام میں روحانی طلب پیدا کرتے اور دوسری طرف درباروں میں غزل راگوں کے روپ میں سامنے آ کر فن کی نئی جہد کی نشاندہی کرتے موسیقی دلدار جدارت میں برسات کے ہوتے ہیں کبھی یار جدار موسیقی 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 مجھے سے ہے کسے لئے یہ روم موسیقی 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 آنکھ خونبار ہے تیرے لیے اے مردہ میں چشم آنکھ خونبار ہے تیرے لیے اے مردہ میں چشم کیسے تجھ سے ہو میرا دیدائے خون بار جدا تُت میں برسات کے ہوتے ہیں کبھی یار جدا مجھے سے ہوتا ہے وہ دیکھو میرا دل دار جدا روت میں برسات کے ہوتے ہیں کبھی یار جدا